رنبیر کپور جن کی خبروں کے حساب سے بارہ فیرز رہ چکے ہیں پر آج آلیا میڈم فائنل ہیں اس بات کی پشتین نہیں ہوئی ہے رنبیر کپور کو پہلا پیار تب ہوا جب وہ فلم کے لائٹ کیمرہ ایکشن سے کافی دور تھے اور ان کا پہلا پیار بھی آمیر خان کی لادلی بھانجی عمران خان کی پریزنٹ وائف اونتی کا ملکہ تھی لیکن جب رنبیر فلموں میں آنے لگے تو نیم فلم کی چرچاؤں کی چکا چوند میں ان دونوں کو پیار دھندلا ہو گیا اور آخر کار دونوں کے راستے الگ ہو گئے لیکن اس کے بعد ان کی لائف میں آئی پاپا کی پریز سونم کپور جن کے ساتھ رنبیر نے دوہزار ساتھ میں سانوریاں بنائی اور اسی کے ساتھ دونوں کے لنک اپ کی خبریں گرم ہونے لگی لیکن اس بارے میں تو نہ سونم کچھ بولی اور نہ ہی رنبیر جس کے چلتے معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا پھر دوہزار دس میں جب انجانہ انجانی فلم آئی تو رنبیر کے ساتھ دیسی گل پریم کا چوپڑا کے لنک اپ کی خبریں بھی سامنے آئی لیکن میڈیا کے سامنے دونوں نے اپنے بیچ صرف دوستی کا رشتہ بتایا اور معاملہ ختم ہو گیا جس کے بعد بچنا ہے حسینوں سے ان کی لائف میں آئی دیپی کا پادکون جن کے ساتھ رنبیر کپور کا پریم پرسنگ سرکیاں پر ٹورنے لگا اور تو اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اشاروں اشاروں میں پیار ظاہر کرتے ہوئے بھی نظر آئے لیکن دوہزار نو میں جب رنبیر کو سائن کیا گیا احضر پریم کی قضب کہانی میں جن کے ساتھ کو سٹار تھی دویدیشی گل کٹرینا کیف جن کو دیکھتے ہیں رنبیر کا دل زوروں سے دھڑکا اور انہوں نے توڑ دیا دیپی کا دیدی کا دل اور آخری بار تو وہ دوہزار تیرہ میں آئی فلم یہ جوانی ہے دیوانی میں ساتھ نظر آئے کہا جاتا ہے دیپی کا ان کی وجہ سے ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھی پر یہ بات کتنی سچ ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ رنبیر آگے بڑھ گئے اور اپنا پورا ٹائم کٹرینا کو دینے لگے اور دوہزار گیارہ میں آئی فلم راک سٹار ایک بار پھر سے رنبیر بابو کو بے وفا بنا گئی اور کٹرینا سے اٹھ کر ان کا دل نرگس پر آ گیا مطلب یہ سمجھ لو ایسے ہی آنکھوں کی گستاگیاں کرتے کرتے رنبیر کپور کے گیارہ افیرز ہو چکے